آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کریں اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کی رننگ کرتے ہوئے کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر تو کبھی دائے یا بائے نظر گھوماتے رہتے ہیں یہ رننگ کرنے کا بالکل ہی غلط طریقہ ہے رننگ کرتے وقت ہمارا سر ایک دم سامنے کی طرف ہونا چاہیے اگر سر نیچے یا اوپر کی طرف جھکا رہا تو گردن کی ماں سپیسیوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے بھاگتے وقت نہ تو زیادہ آگے کی طرف جھکے اور نہ پیچھے کی طرف کوشس کریں کہ آپ کا سریر رننگ کے وقت تھوڑا سا آگے جھکا رہے دوست تو رننگ میں ہاتھوں کی مومنٹ کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے ہاتھ اگر صحیح پوجیسن میں رہے تو ایک صحیح ٹیکنک کی وجہ سے آپ کی سپیٹ میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے دوڑتے سمیں اپنا ہاتھوں کو کاندھے سے نبے ڈگری کے کون پر رکھے جب آپ بھاگ رہے ہو تو دھیان دے کی ہاتھ آگے پیچھے جاتے وقت آپ کی پسلی اور کونیوں کے بیچ زیادہ گیپ نہ بنے ہاتھوں کو ایسے مومنٹ میں نہ رکھے کی دائے ہاتھ بائے ہاتھ کی طرف جا رہا ہو بھاگتے وقت آپ کی دونوں ہتیلیاں مٹھی کوہلے سے تھوڑی تک آتی جاتی رہے اس سے آپ کو مومنٹ ملے گا اور سپیٹ بھی بڑھے گی پہلو مانا جاتا ہے اس پر آپ دھیان رکھے زیادہ تر لوگوں کا رننگ کو لے کر سوال ہوتا ہے کہ پیر زمین پر رکھتے وقت پنجوں کے بل لینڈنگ ہونی چاہیے یا پھر ہیل کے بل اکثر لوگ رننگ کرتے وقت پہلے ہیل کو زمین سے چھوتے ہیں اور پھر ان کے پنجے نیچے آتے ہیں یہ بلکل ہی گلت ہے ہیل زمین پر پہلے چھونے کی وجہ سے سریر کا سارا ویٹ ٹکنوں کے ذریعے گھٹنوں تک آئے گا اگر ہم لمبے سمیں سے اسی طرح سا رننگ کرتے رہے تو گھٹنوں میں پریسانی آ سکتی ہے ایسا ہی پنجوں کی سب سے پہلے لینڈنگ کرانے پر ہو سکتا ہے آپ سپرنٹ کرتے ہیں تو اپنا پنجا کھیچ کر ایک دم سیدھا زمین پر لینڈ کرے اور آپ لونگ رننگ کرتے ہیں تو کوسس کرے کہ آپ کا پیر ایک دم سیدھا زمین پر لینڈ ہو اس کی وجہ سے سریر کے سب ہی حصوں پر برابر ویٹ پڑے گا اور پریسانی نہیں آئے گی سیمنٹیڈ روڈ پر دونے سے پریج کرے اس ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگی ہے آپ ہمیں سپورٹ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے بنا نہ جائے اور اس ویڈیو کو سیڈھ ضرور کرے اسی طرح کی ویڈیو میں لاتا رہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا سکریہ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں